بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کرس آف ڈیمیشنلٹی کو پڑھا تھا ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کریں گے فیچر ایکسٹریکشن اور فیچر سیلیکشن کی فیچر ایکسٹریکشن میں جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے پی سی اے اور الڈی ہم پی سی اے کو ڈسکس کریں گے پی سی اے میں کیا ہوتا ہے پی سی اے دیکھیں کہ یہ بہت ہی اولڈ اینڈ ریلیبل ٹیکنیک ہے ٹیک ہے کیوں کیونکہ 1950s سے اس کے پیپر آنے آپ اندازہ لگائیں 1950s سے یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے تو یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے اب فیچر ایکسٹریکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے فیچر ایکسٹریکشن میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے کرس آف ڈیمیشنلٹی کی ٹھیک ہے تو پی سی اے کیا کرتا ہے کرس آف ڈیمیشنلٹی کے مسئلے کو ختم کرتا ہے یعنی وہ ڈیمیشنز کو کم کرتا ہے اب میں آپ کو اس کی ایکسیمپل دیتا ہوں مثال دور پہ بابا رازم ہے یہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیل رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کرکٹ سٹیڈیم 3D سپیس میں ہو رہا ہوتا ہے چاہے فوٹبال ہو کرکٹ ہو کوئی میچ ہو 3D سٹیڈیم میں ہو رہا ہوتا ہے ٹیک ہے اب یہ 3D سٹیڈیم میں تو میچ ہو رہا ہے لیکن جو فوٹوگرافر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک پکچر لیتا ہے اور پکچر کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ کام کی ساری انفارمیشن پریزرگ ہو ایسا ہی ہے نا وہ مطلب کسی غلط انگل سے تو نہیں لیتا کہ مطلب کیپر کھڑا ہو یا کوئی فیلڈر کھڑا ہو اس جگہ سے پکچر لے لے تو فائدہ کیا تو کیا کرتا ہے ایک ایسے انگل سے پکچر لیتا ہے کہ پکچر 2D میں آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ کام کی انفارمیشن بھی ملے تو یعنی کہ پکچر 3D سے 2D میں کنورٹ ہوتی ہے تو یہی کام PCA کرتا ہے وہ دیمیشن کم کرتا ہے اور کام کی انفارمیشن اس سے نکالتا ہے سسٹم سے ٹھیک ہوگیا اب میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں PCA کی سپوز ہمارے پاس ہے number of rooms and number of gymnasium اور ان دونوں فیچرز کی بیس پہ ہم price predict کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مثال دور پہ میں کہتا ہوں جی number of rooms prices اور number of gymnasium اگر نہیں ہے تو price 1 million جسٹ آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں number of gymnasium یعنی کی مطلب یہ ہے کیا اس گھر کے قریب جم وغیرہ ہیں یعنی اب میں نے اس کا ایک گراف بنائے تو آپ سپوز کریں کچھ اس طرح گراف بنائے ہاں آپ یہ نہ کہہ لیں کہ یہاں پہ 5 لکھا ہوئے یہاں پہ 0 لکھا ہوئے تو ڈاٹ یہاں یہ میں نے صرف ایک سیمپل کے طور پہ یہ بھی لیا اور یہ بھی لیا آپ کو بات سمجھانے کے لئے اب لیکن اب میں یہاں پر ہم سپوز فیچر سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فیچر سیلیکشن کا مطلب کیا ہے کہ فیچر کو سیلیکٹ کرنا سمپل ٹھیک ہے اب ان دونوں فیچرز میں سے میں نے کوئی ایک سیلیکٹ کرنا ہے اب ہم کس بیس پہ کریں گے میں کہوں گا یار بجے number of rooms پسند ہے تو میں number of rooms سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا بجے number of gyms پسند ہے تو میں number of gyms نہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا ہوتا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم کے لیے زیادہ کام کا فیچر ہے اب ہم یہ کیسے چیک کریں گے فیچر سیلیکشن کے لیے ایک طریقہ تو یہ کہ کوئی domain expert آجائے وہ آپ کو بتایا کہ house کی price کے لیے number of rooms بہت اچھا ہے یہ تم رکھ لو number of gyms اتنا کام کا نہیں یہ نہ رکھو یہ ہمیں بھی تھوڑا بہت property کا ایڈی ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں جی number of rooms important رکھتا ہے number of gyms importance نہیں رکھتا ہے یہ number of gyms ایک بیکار سا فیچر میں اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آجائے کہ یہ بیکار فیچر ہے ٹھیک ہے تو house کی price کو predict کرنے کے لیے یہ ایک بیکار فیچر ہے آپ لوگ اتنا house کی price پر تو سمجھتے ہی ہوں گے تو اب یا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی domain expert کو بلا لیں یہ آپ کے پاس خود ایسا knowledge ہے یا اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہے تب آپ feature selection کی طرح کریں گے ہاں اب یہ اصل بات ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی سی annotation کرنی پڑے گی اب یہاں پہ دیکھیں یہ data point ہے اس کا اگر میں projection check کروں کہ سایہ کہاں پہ پڑتا ہے تو دیکھیں تقریباً کوئی یہاں پر اس طرح پڑے گا تھوڑا ٹیڑا ہوگیا لیکن آپ لوگوں کو بات سمجھ اس کا یہاں پر سایہ پڑھ رہا ہے اگر میں اوپر لیمپ لگاؤں اس کی ادھر تو اس کا سایہ یہاں پر پڑھ رہا ہے ٹھیک ہوگیا project اب میں سب کے تو ہی لگا سکتا میں آخری والے کا لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر آگئے اب اب میں نے اس کا چیک کیا نا اس سارے کا تو یہ یہاں سے start ہو رہا ہے اس کا distance اس کے projections کا اور یہاں تک جا رہا ہے تو آپ چیک کریں اس کا جو distance جا رہا ہے ایک قسم کا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جا رہا ہے اس کو میں D کہہ دیتا ہوں کہ اس کی projection کا جو distance ہے وہ یہاں تک جا رہا ہے دوسرا اب میں دوسرے feature کی projection چیک کرتا اس کی کہا سے کہاں تک جا رہا ہے میں نے مثال طور پر ایک data point اس کا لے لیا ایک اس کا لے لیا اب میں سب کے تو نہیں بنا سکتا میں بس اس نہ کرتا اس کا بناتا اور جو سب سے ایک اوپر ہے اس کا اور جو سب سے نیچے اس کا یہ سب سے نیچے مجھے لگ رہا ہے اس کا میں نے بنا اب آپ اس کی ذرا projection چیک کریں یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس D dash ٹھیک ہو گیا اب آپ اس feature پہ data کتنی projection اور اس feature پہ data کتنی projection obviously ہم کہہ سکتے ہیں کہ D is greater than یہ خراب آ رہا ہے لیکن D dash ٹھیک ہو گیا تو ہم obviously ان دونوں میں اسے کونسا feature select کریں گے number of rooms کے feature کو select کر لیں گے اپنے سسٹم کے لئے اور number of gym کا جو feature ہے اس کو reject کر لیں گے یہ چیز ہوتی ہے basically feature selection I hope آپ لوگوں کو feature selection کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اس نہ کرتے ہیں next پہ جاتے ہیں ایک اور example ٹھیک ہے یہ تو feature selection ہو گئی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور example اب یہاں پر بھی میں وہی کام کرتا ہوں میں نے اس data point کی در projection کر لی اس کی در کر لی اور پھر سیدھا گیا آخری point پر ٹھیک ہے ادھر تو اس کا بھی آپ distance چیک کریں گے تو یہاں سے لے کے یہ ٹیڑا بن گیا سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہاں سے لے کے یہاں تک distance ہے اب میں یہاں پر اس کے لئے دوسرے اس کے لئے چیک کرتا ہوں اس کا ایک یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پر آ رہا ہے اب اگر آپ اس کا distance چیک کریں تو یہ اچھا خاصا distance ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ڈی اور ڈی ڈائش بہت برابر ہیں تو اب میں کس طرح feature selection کروں یہ تو مسئلہ ہوگی ہے نا تو یہاں پر basically feature selection fail ہو جاتی ہے جب feature selection fail ہو جاتی ہے تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے feature extraction اور ہم use کرتے ہیں پی سی اے یعنی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم پی سی آخر کر کیوں رہے ہیں جب ہم feature selection کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو feature selection کی جو ضرورت ہے اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تب تک کے لئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹیک کیئر